اپیسوٹ کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ میں یہی کہنا چاہوں گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے ہوئے ہیں تو چلیے زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے اپنے اپیسوٹ کو شروع کرتے ہیں اپیسوٹ کی شٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ڈریگنز کے موں میں سے الگ الگ ٹائپ کی جینیسز کیوں نکل رہی ہوتی ہے جن میں سے فائر والی تو کافی زیادہ گرم ہوتی ہے جبکہ جو واتر ٹائپ کی جینیسز کی ہوتی ہے وہ حد سے بھی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اور ان دونوں کے نیچے بیٹھ کر جائی یوان اپنے آپ کو ٹیمپر کر رہا ہوتا ہے اور اسے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے ایسے کرنے میں اور پھر اولزوان کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ابھی تک تم نے شروع کیوں نہیں کیا لٹل میتھک سینٹ بوڈی کلٹیویشن میتھڈ کو سرکولیٹ کرنا جسے کہ تم اپنی بوڈی کو ٹیمپر کرنے کے لیے واتر کیو اور فائر کیو کو ایبزوب کر سکو اور جہاں یوان ان کی بات سن کے سرکولیٹ کرنے لگتا ہے اور وہ مند میں کہتا ہے کہ کافی درد ہو رہا ہے کافی ہرٹ ہو رہا ہے اور جیسے ہی اس کے اندر بے کابو واتر اور فائر کیو جاتی ہے جہاں یوان اپنی سکن کے اوپر کیو کو فلو ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے جو کہ دیرے دیرے اس کی بوڈی کے اندر جا رہی ہوتی ہے فائر اور واتر ٹیمپرینگ کا درد کافی زیادہ جھیلنے کے بعد جہاں یوان آخر کار اپنی لیمٹس تک پہنچی جاتا ہے اور پورا آدھا گھنٹہ ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ اس پیڈ میں وہاں سے نکل کے زمین پہ جا کے گرتا ہے اور اس کی کافی زیادہ بری حالت ہو چکی ہوتی ہے اس وجہ سے اور پھر اولزوان اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بہت بڑیا تم نے اپنے پہلی بارے میں ہی اتنے زیادہ سمیں تک رکے رہے ہو لیکن اس پوائنٹ پر آرڈنیری پرسن کو اس چیز کو اگلے دن پر چھوڑنے کے علاوہ کوئی بھی چوئیس نہیں ہوتی ہے لیکن جو کوئی بھی تیائی گرین وڈ مارک کو پریکٹس کرتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ ماہ طرح میں وائٹل انرجی ہوتی ہے اس لئے تمہیں تھوڑا سا ہی سمیں لگے گا اپنی فیزیکل بوڈی کو پوری طریقے سے ریکور کرنے میں اور یہ سننے کے بعد جھائیون شانتی سے گراؤن کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور تب ہی تھنڈی ہوا جیسا اورہ اس کے آس پاس فیلنے لگتا ہے جو کہ اس کے ڈیمیج کو ریکور کر رہا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے درد کو بھی کم کر رہا ہوتا ہے اور پھر ہم جھائیون کو دیکھتے ہیں جو کہ پوری طریقے سے ریکور ہو گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو دیکھ کر من میں کہتا ہے کہ تی آئی گرین ووڈ مارک سچ میں کافی زیادہ امیزنگ ہے اور کوئی تحجب کی بات نہیں ہے کہ اول زوان نے مجھے لٹل میتک سینٹ بوڈی کو سیلیکٹ کرنے کی صلاح کیوں دی تھی اور ریکور ہونے کے بعد جھائیون واپس سے اپنے اسٹون پلیٹ فارم پر چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی ٹیمپرینگ کو واپس سے شروع کر دیتا ہے اور جب جھائیون ٹیمپر کر رہا ہوتا ہے تب اول زوان اسے ہی دیکھ رہے ہوتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے یا یا اول زوان کو آواز دیتی ہے اول زوان کیا ایلڈر یہاں پہ آ کر بیٹھنا چاہیں گے اور پھر اول زوان وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کافی لمبی زندگی جی ہے اور میں نے کئی سارے پراؤڈ جینئس کو دیکھے ہیں کانزوان سیکٹ کے اندر لیکن میں نے تم جیسے کسی کو کبھی نہیں دیکھا ہے جس کو دیکھ کے میرا دل ایسے کامپ اٹھے یہاں تک کہ ہمارے کانزوان سیکٹ کے اندر تم جیسے کسی کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک فیونکس آ کر ایک بنجر سے چھوٹے سے پیڑ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے اور پھر یہایو کہتے ہیں کہ ایلڈر آپ کافی بڑے کومیڈین ہیں کانزوان سیکٹ کبھی نمبر ون سیکٹ تا پورے کانزوان ہیون کے اندر تو آپ پھر کیسے اسے بنجر چھوٹا سا پیڑ کہہ سکتے ہیں اور پھر ایلڈر کہتے ہیں کہ میں بلکل بھی مزاق نہیں کر رہا ہوں میں اتنے لمبے سمیں سے زندہ رہا ہوں لیکن یہ فیلنگ کبھی بھی نہیں آئی اور یہ پکا فیک نہیں ہو سکتی ہے اور پھر یا یا ایک بوٹل کو نیچے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اول زوان میں نے سنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی پریشانی نہیں اٹھائی ہے سیکٹ کے کسی بھی میٹر میں حقشت شیپ کرنے کی اور پھر یا یا ایک کافی زیادہ سیریس اور ڈرابنے لک کے ساتھ کہتی ہے کہ تو پھر آپ کیوں جھا یوان کی اتنی زیادہ مدد کر رہے ہیں ایک باری کو تو اول زوان کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا کافی سالوں سے انتظار کر رہا ہوں اور پھر یا یا تھوڑی حیرانی سے کہتی ہے کہ آخر آپ ایسی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر اول زوان کہتے ہیں کہ انتظار کر رہا ہوں کسی ایک کا جو کہ اس سرکل کو توڑ سکے کانزوان سیکٹ کافی زیادہ سانت ہے کسی گہرے ڈیڈ پول کی طرح اور ایسی مچھلی کی ضرورت ہے جو کہ اپنے ریپلس سے سب کو حیران کر سکے اور ایسے کئی سارے میٹرز ہیں جن پر میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں اور تب ہی یا یاو کہتی ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کیا پلان کر رہے ہیں میں صرف امید کروں گی کہ آپ جھائیوان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور پھر یا یاو انہیں ڈرنک آفر کرتی ہے اور پھر اول جزوان اسے پیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی سچ میں بلکل بھی آسان نہیں ہے تم سے ڈرنک لینا اور پھر یا یاو کہتی ہے کہ زیادہ کوئی لوگ نہیں ہیں جو کہ میرے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ بھی ڈرنک کرتے ہوں اور تب ہی یا یاو جھائیوان کی دلد بھری آوازیں سنتی ہے جو کہ اس ٹیمپ رنگ کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے اور اسے جھائیوان کی کافی چنتہ ہونے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز یہ اپیسوڈ بھی ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلی چینل کو سبسکائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تینکیو